ایک دن جب عیسو اور ان کے شش مارو تھل کے بھیج سے گجر رہے تھے سورج تیجی سے ڈھر رہا تھا وہ تھکے ہوئے تھے اور رات کی تھند سے بچنے کے لیے جلدی سے کہیں پہنچنے کی سوچ رہے تھے اسی بیچ عیسو نے دیکھا کہ ریت ایک عدبوت اکار لینے لگی یہ ایک بشال گھڑی میں بدل گئی جس میں ریت کے کن دیرے دیرے نیچے گر رہے تھے جیسے ایک ریت کی گھڑی میں سمیں بیٹھتا ہے ابھی ایک چھانتی پورن قواج آئی جیسو یہ ریت کی گھڑی تمہیں سمیں کا محتب سمجھانے کے لیے ہے ہر پل انمول ہے اور اسے ویرک نہیں جانے دینا چاہیے جو کاریا تم آج کر رہے ہو اسے کل پر نہ ٹالو ایشور کی جوجنا میں ہر چھن کیمتی ہے اور تمہارا ہر قدم صحیح سمیں پر لیا جانا چاہیے جیسو نے سندیش کو سمجھا اور اپنے ششوں کو آگے بڑھنے کے لیے پریرت کیا یہ جانتے ہوئے کہ سمیں کی بربادی نہیں ہونی چاہیے